ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ یہاں پہنچے گا پورا صبح کے لیے جو ریلیف ریہیبیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروری آپ ہے وہ ہمارے امیدوں پر پورے اترے گا آج تو بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں کراچی ٹرانسفرمیشن پلان نے جیالے چیئرمن کا دل موم کر دیا دھیمے انداز کی پریس کانفرنس میں اچھی اچھی باتیں کی کہا اب لگتا ہے وفاق سنجیدہ ہے شکر گزار ہیں کہ دو سال بعد سندھ کا خیال آیا امید ہے وزیر اعظم پورے صوبے کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے لیکن وزیر اعظم کے شریول سے مراد علی شاہ کی طرح بلاول بھی لائل اینڈی ایم اے سے بھی کہہ دیا صرف تین نہیں تمام نالوں کی صفائی کریں آپ کے پاس وسائل ہیں جاتے جاتے بلاول کی جیالی روح جاگ اٹھی وفاقی وزراء کے سندھ کو پیسے نہ دینے کے سوال پر بھڑک گئے جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر دنس کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے یہ اس سے وفاق جو نقصان ہوتا ہے ان کا پتلیوں کو انتعصائی نہیں لاہور میں چوبرجی کے قریب نیجی بینک کی عمارت گر گئی دھماکی سے علاقہ لرز گیا ریسکیو ٹیم میں پہنچ گئی ملبیت علی زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ایک زخمی دم توڑ گیا پولیس کے مطابق گیس لیکش دھماکی کی وجہ ہو سکتی ہے بینک کملہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے گیا ہوا تھا اس لئے زیادہ نقصان نہیں ہوا کئی گھنٹوں کی طوفانی بارش لاہور شہر زیرے آب آ گیا سب سے زیادہ 171 میلی میٹر بارش اندرونے شہر میں ہوئی فروخ آباد میں 153 میلی میٹر لکشمی چاک میں 152 میلی میٹر بارش ریکارڈ گڑی شاہو تاجپورا ائرپورٹ کے اطراف علاقے میں پانی ہی پانی راستے بن فٹ پاتھ اور سڑک ایک ہو گئے موٹر سائیکلیں اور گاڑیوں والے فس گئے وزیرالہ پنجاب خود ڈرائیف کرتے ہوئے دورے پر نکل گئے انتظامی افسران کو نکاسی مکمل کرنے تک فیلڈ میں رہنے کی ہدایت لاہور کی بارشوں میں جان پر بنائی کرنٹ لگنے سے تین امبات رائیونٹ میں امام مسجد کو چھت پر مٹی دالتے ہوئے کرنٹ لگا یتیم خانہ چاک پر دس سال کا بچہ جان سے گیا پنجاب میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں آٹھ افراد جان سے گئے دریائے چلاب میں سیلاب سے ملتان کی کئی بستیاں زیرے آب آ گئیں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں جھنگ میں حفاظتی بند میں شگاف پڑ گیا لیا میں بیٹ گجی کے مقام پر حفاظتی بند دریائے برد ہو گیا ناروال میں نشیبی لاکھیں زیرے آب آ گئے پاک پتن کی سڑکوں پر پانی جمع دیپالپور کی گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل پنجاب کے بعد سندھ میں بھی سیلاب کی پیش گوئی فلٹ فورکاسنگ ڈیویجن نے الٹ جاری کر دیا دریائے سندھ سے ریلہ گزر رہا ہے گدو اور سکھر میں اونچے درجے کے سیلاب کی بار نئی کراچی کے نالوں سے تجابوزات ہٹانے کا مشن کیفے پھیالہ کے اطراف سوفٹ انکروچمنٹ ہٹا دی گئی مکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے سروے کے بعد گھر گرائے جائیں گے سندھائی کورٹ نے تجابوزات کے خلاف آپریشن روکنے کی شہری کی استعدام مسترد کر دی کراچی کے علاقے ڈیفنس میں لیڈی ڈاکٹر کی خودکشی کا کیس کراچی کی عدالت نے پولس کی قبر کشائی کی درخواست مسترد کر دی پولس نے عدالت کے حکم پر میرپور خاص جسٹرک کورٹ میں درخواست دی دی وطن کے محافظ وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹ گئی 23 سالہ لیفٹمن ناصر حسین 33 سالہ نائک محمد عمران خان اور 30 سالہ عثمان اکتر شہید ہو گئے وزیر اطلاع شبری فراس کا جامع شہادت نوش کرنے والوں کو خراجی عقیدت نائک محمد عمران شہید کی نماز جنازہ چک جھمرا میں ادا کر دی گئی کوئٹا کے سریاپ روڈ پر موٹر سائیکلوں میں آگ بھڑک اٹھی چار افراد زخمی آگ کیسے لگی تحقیقات جل عوام کا نیپ پر اعتماد ہے چیرمن نیپ کہتے ہیں پچھلے سال 53 ہزار سے زائد شگایات ملی 42 ہزار نمٹا بھی دی نیپ کے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 68 فیصد رہی 15 ستمبر سے تعلیمی دارے مرحلہ وار کھلیں گے شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرانس کہا کرونا کا خطرہ کم نہیں ہوا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا یونیورسٹی کالجز پہلے کھلیں گے سیکنٹری اور پرائمری سکولز اس کے بعد کھلے جائیں گے حتمی فیصلہ 7 ستمبر کے جائزے اجلاس کے بعد ہوگا پاکستان پرکٹ بورٹ کو بڑی مشکل کا ستمناک پرکٹ کمیٹی کے ناراض سربراہ اقبال قاسم کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ بورٹ کو آگاہ کر دیا